دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کا پندروہ مقابلہ لکھنو سپڑ جائنٹس اور رول چیلنجر سے بینگلور کے بیچ کھیلے جائے گا یہ میچ دو اپریال کو لکھنو کے اکانہ اسٹیڈیم میں ہوگا اس سی این میں لس جی نے دو میچ کھیلے ہیں پہلے میچ میں اسے آر کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ دوسرے میچ میں اس نے جیت درج کی ہے اس لیے لس جی لگتار دوسری جیت درج کرنا چاہے گی جبکہ رسی بی تین میچ کھیل چکی ہے جن میں سے بے کیول ایک میچ جیتنے میں ہی کامیاب رہی ہے پچھلے میچ میں KKR نے رسی بی کو اس کے گھر میں ہی ارادیا تھا اس لیے بے لس جی کو اراغ کر جیت کی پٹری پر لوٹنا چاہے گی آج کی اس بیڈیو میں ہم اس مقابلے کے لیے لس جی اور رسی بی دونوں ٹیموں کی فائنل پلینگ 11 آپ کو ہتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ کو بھی اس مقابلے کا بے سبری سے انتیار تو بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دوستو بیڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ توس اور سیسن کا 100% accurate prediction چاہتے ہیں تو ڈیوڈ وائی سے کونٹیکٹ جرور کریں ڈیوڈ وائی کا نمبر آپ کو اسکرین پر دکھرا ہے ڈسکیپسن بوکس میں ابھی آپ کو ان کا نمبر مل جائے گا تو آپ اس ایپیل میں 1000 لاکھوں کی بننگ کرنے کے لیے ڈیوڈ وائی سے کونٹیکٹ جرور کریں اور ہاں آپ ان کا ٹیلیگرام چینل بھی جوئن کر سکتے ہیں جہاں تل کنپا میچ بنڈ دیا تھا جو نون کٹنگ پاس ہو گیا ٹیلیگرام کا لنک بھی ڈسکیپسن میں ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں لکھنو اور بینگلور دونوں کی فائنل پلینگ لیون کی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں لکھنو سوپٹ جائنٹس کی پلینگ لیون پر تو لسج کے لیے اوپننگ کریں گے کپتان کیل راول اور کنٹن ڈی کوک دونوں اوپنر لکھنو کو اچھی شروع دینا چاہیں گے ایک ساتھ دونوں کو چلنا ہوگا پہلے میچ میں راول کے بلدے سے رن نکلے تھے تو بھائیں دوسرے میچ میں ڈی کوک نے بڑی ارن منائے تھے پھر نمبر تین پر دیبتت پڑی کل اتریں گے نمبر چار پر اس میچ میں آئیس بدونی کی جگہ دیپک اڈڈا کو موکا مل سکتا ہے کیونکہ دو میچ میں بدونی صرف چیئرن منہ پائے ہیں پھر پہچبے نمبر پر نکلس پورن اور چھٹبے نمبر پر مارکس اسٹونیس نظر آئیں گے پورن کے بلدے سے تو لگتار رن نکل رہے ہیں اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی دوبانی انداز میں رن منا رہے ہیں لیکن اسٹونیس کا بلدہ اب تک خاموز رہا ہے امید ہے آرسی بی کے قلاب بے بھی اپنا جلبہ دکھائیں گے اس کے بعد ساتوے نمبر پر کرونال پانڈیا اتریں گے کرونال نے پچھلے میچ میں قریب دو سو کی سٹائک ڈیٹ سے تیتالیس رن ڈھوکے تھے گیندبازی بھی بڑیہ کر رہے ہیں پھر آٹوے نمبر پر ربیو سنوئی لسی کی اسپین اٹیک کو سمالیں گے پھر نوے نمبر پر موسین خان اور دسوے نمبر پر نبی نولک اور گیروے نمبر پر مائنگ کے عدب ہوں گے مائنگ نے پنجاب کے قلاب گہتا گیندبازی کی تھی اور چار اور میں صرف ستائی سرن دے کر تین بکٹ جٹکے تھے موسین نے بھی دو بکٹ لے کر فوم میں واپسی کی سنکیت دیا ہے تو دوستو یہ ہوگی آرسی بی کے قلاب میچ میں لسی کی پلینگ لیون لکنوں کے بعد اب رول چیلنجر سے بینگلور کی پلینگ لیون پر نظر ڈالتے ہیں تو آرسی بی کے لیے کپتان فابڈو پلیسز اور بیراد کولی پاری کا آگاج کریں گے بیراد کولی اس سی این میں بھی ایک دم کنگ کی طرح بلیوازی کر رہے ہیں اور دو بیک ٹو بیک پپٹی لگا چکے ہیں لیکن کپتان فابڈو پلیسز کا بلہ خاموس ہے حالانکہ انہیں پوم میں آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی نمبر تین پر کیمبرون گرین ہی بیٹنگ کے لیے اتریں گے انہیں میٹل روڈر سے ٹوپ آرڈر میں پروموٹ کیا گیا ہے اس کے بعد چار نمبر پر گلین میکسویل ہے اور نمبر پانچ پر رجت پارٹیزار اتریں گے دونوں آرسی بی کے ایم بلیواز ہیں لیکن اب تک ٹیم کی امیدوں پر کھرا نہیں اترے ہیں اس میں اچھ میں جرور ان دونوں کو رن بنانے ہوگی پھر چٹوے نمبر پر انجو رابط اور ساتوے نمبر پر دنیس کارتک اتریں گے ان دونوں نے اب تک بڑھیا کیا ہے خاص کر اس سی این میں کارتک جس انداج میں رن منا رہے ہیں بے کابلے تاریب ہیں مہیں آٹوے نمبر پر اس میچ میں بڑا بدلہ ہو سکتا ہے علیاری جوسف کو بھار کا راستہ دکھا جا سکتا ہے ان کی جگہ پلینگ لیون میں ریشٹو پلے کو مل سکتی ہے کیونکہ تین میچ میں علیاری نے بارہ کی اکونومی سے رن لٹائے ہیں اور صرف ایک بکڑ لیا ہے پھر نوے نمبر پر مہینک ڈاگر دس پر محمد سراج اور گیاروے نمبر پر اس دیال کی جگہ پکی ہے حالانکہ ان تینوں گیندباجوں کو بھی اپنی گیندباجی میں صدار لانا ہوگا تو دوستو کچھ اس طرح کی پلینگ لیون کی ساتھ لکنل سپڑ جائنٹس اور رول چیلنجر سے بینگلور اس میچ میں ہوترنے والی ہیں آپ کے ساتھ سے کیا ہوگی دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ابھی کلی بس اتنا ہی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں تھانکس پور بہنچیں